ملک میں ساڑھے تین گھنٹے طویل اور مکمل واضح سورج گرہن احتتام پذیر چاند سامنے آیا تو سورج کا تمام جاؤ جلال مانت پڑ گیا اور دن میں رات کا سما ہو گیا آسمان پر رنگ آف فائر کے مناظر بھی کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیے لاہور میں بادلوں کے باعث سورج کو گرہن لگنے کا منظر مزید سہر انگیز بنا رہا گرہن صبح نو بج کر پینتالیس منٹ پر شروع اور تقریباً ڈیٹھ بجے تک جاری رہا آج سال کا طویل ترین دن بھی ہے سورج گرہن کے دوران شہر شہر نماز کسوف کی ادا کی پرزندان اسلام اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر توبہ استغفار کرتے رہے کرونا کے خاتمے اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کو رہے سورج کے چاند کے پیچھے چھپتے ہی مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کسوف ادا کی گئی چین متحدہ عرب امارات اور بھارت سمیت عالمی سطح پر بھی سورج گرہن کے نظارے چین اور بھارت میں بھی رنگ آف پائر کا منظر دیکھا گیا روہ سال مجموعی طور پر چھے گرہن ہونے ہیں چار چاند گرہن اور دو سورج گرہن دوسرا سورج گرہن چودہ دیسمبر کو ہوگا جو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا وفاقی وزیر سائنس سوات چادوی کی نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو مزید بولے کہ انسان کا علم محدود ہونے پر توہم پرستی اروج پر تھی مگر اب سائنس کی وجہ سے توہم پرستی کی کہانیاں دم توڑ رہی ہیں چین کے ہاتھوں تاریحی حظیمت پر بھی بھارت باز نہ آیا لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتیال انگیزیاں بدستور چاری حاجی پیر اور بیڈوری سیکٹرز پر شہری آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ سے تیرہ سالہ بچی اکرا شہید اس کی والدہ اور بھائی شدید زخمی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کا دشمن کو بھرپور مو توڑ جواب بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا کرونا کے وار چوبیس گھنٹے میں مزید ایک سو انیس افراد زندگی کی بازی ہار گئے مجموعی اموات پینتیس سو ہو گئیں ایک دن میں چار ہزار نو سو اکاور نئی کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چہتر ہزار چہسو ستنہ ہو گئی مزید چار ہزار کنسو اٹھاسی مریض سے ہٹ گیا کرونا کو شکست دینے والے افراد کی تعداد سرسٹھ ہزار آٹھ سو باندھوے ہو گئے مارکیٹس، مستاجد، پابلک ٹرانسپورٹ سامیت پر حجوم جگہوں پر ماسک پہننا لازمی قرار معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے صرف احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی کرونا سے بچا جا سکتا ہے پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا افراد زیادہ سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں وہاں نے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا بلاول بٹو کے چیلنج کا جواب جیک باباد لیسرک ہسپتال پہنچ کر حالت زار منظر عام پر لے آئے کہتے ہیں یہاں کرونا تو دور کسی عام مرض کا علاج بھی ممکن نہیں پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بے ہیسی نے سندھ کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا سہباز گل کا سیول اسپتال سکر کھا بھی دورہ ڈاکٹرز کو خراج تحسین کرونا کو شکست دینے والے دیگر مریضوں کی زندگیاں بچائیں اور نیکیاں کمائیں پلازمہ اتیا کرنے والے اپنا وارسپ پیغام 03341920268 پر بھیجوائیں نون لی خیبہ پخصنخاہ کے ترجمان اختیار ولی کا کرونا سے صحتیابی کے بعد 92 نیوز کی مہم کے تحت پلازمہ اتیا کرنے کا اعلان ممتاز عالم دین مفتی محمد نائم کی نماز جنازہ آج بات نماز اصر جامعہ بنوریا کراچی میں ادا کی جائے گی میت جامعہ بنوریا منتقل بڑی تعداد میں طالب علم جمع مفتی نائم دل اور پیپڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے وزیراعظم آرمی چیف گورنر وزرائیالہ اپوزیشن لیڈر اور دیگر شخصیات کا مفتی نائم کے انتقال پر اظہار افسوس ملک بھر میں پیٹرل بہران کا 21 ماروز لاہور پشاور سمیت دیشتر شہروں میں پمس پر آج بھی پیٹرل کی قلت برقرار شہریوں کو پیٹرل کے حصول کے لیے مشکلات کا سامنا بمس مالکان کا کہنا ہے ڈیمانٹ کے مطابق پیٹرل فراہم نہیں کیا جا رہا پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم اور دکٹر مشرق بینظیر بھٹو شہید کی آج 66 سالگیرہ بلاول بھٹو کا شہید بینظیر کی سالگیرہ سادگی سے منانے کا اعلان بینظیر دو مرتبہ ملک کی وزیراعظم رہی 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں 27 دسمبر 2007 کو ایک حملے میں ان کو شہید کر دیا گیا مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں والد سے محبت کا آج عالمی دن بچے باپ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور محبت کا اظہار کرنے میں مصروف کریکٹر بابر آزم، اداکار بابر علی اور فیروز خان نے اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کیا اور عالمی نمبر ایک ٹینس پلیئر نوواک جوکووچ باسکٹ بال کے بھی مہار نکلے سربین ٹینسٹار نے بڑی مہارت کے ساتھ گین کو باسکٹ میں پھینکا اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی موسیقی